انیل وشواس، امیت وشواس جی کا ایک پرشن ہے کہ اگر وہ اتنا ہی طاقتور ہے یعنی ایشور تو وہ پھر غیر مسلموں کو اس نے کیوں بنایا سب کو مسلم ہی بنا کر بھیج دیتا سرب شکتی مان ہے اس سوال کر رہے ہیں کہ اس نے غیر مسلموں کو کیوں بنایا جب سرب شکتی مان ہے تو سب کو مسلمان ہی بنا دیتا دیکھیں وید بھی تو یہ کہتے ہیں سرب شکتی مان ہے سراتن دھرم بھی تو یہ کہتا ہے امیت وشواس جی کہ وہ سرب شکتی مان ہے تو پھر اس نے سب کو وید کا انویائی کیوں نہیں بنا دیا سب کو سراتن دھرمی ایسا کیوں نہیں بنا دیا یہ سراتن دھرمیوں کی تو کہلانے والوں کی تو بھیڑ ہے لیکن وہ وید کو تو جانتے ہی نہیں سب کو ایسا سراتن دھرمی کیوں نہیں بنا دیا جو وید کا آرد بھی سمجھتے اور جانتے اور اس کے انوکول آچھرن کرتے یہ پرشن تو وہاں بھی آتا ہے اور یہ پرشن جو آپ نے کیا یہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ سمجھیں کہ مسلمان جیسے اللہ کہتے ہیں وہ کوئی اور ہے کرشن جیسے گاڈ کہتے ہیں وہ کوئی اور ہے جیوز جیسے یہوا کہتے ہیں وہ کوئی اور ہے اور ہندو جیسے برہم پربرہم یا پرمیشور کہتے ہیں وہ کوئی اور ہے یہ چل رہی ہے ہمارے ایدوئی بھی چل رہی ہے کہ نہیں مسلمانوں کا اللہ کوئی اور ہے یا مسلمان یہ کہیں کہ یہ ہندووں کا پرمیشور کوئی اور ہے سرشکتیمان ہے وہ اس نے کیوں نہیں بنایا اس کا جواب میں دے سکتا ہوں لیکن یہ بات تو پہلے رکھ لیجئے کہ آپ جس ناموں سے جس کو بھی پکارا ہے وہ ایک ہی ہے قرآن کہتا ہے کہ ضرور نہیں اسے اللہ کہنا جتنے اچھے ناموں سے جتنے بھی اچھے گڑھ ہیں وہ اپنے پیک کے اوپر چرم سیمہ پر وہ اسی کے نام ہیں تو جس بادشاہ میں جس نام سے چاہے پکار سکتے ہیں تو وہ سرشکتی مان ہے اب آ رہا ہے یہ پرشن کے وہ سرشکتی مان ہے چاہے وہ اور وہ جو سب کا پرمیشور ہے اس نے سب کو صد مارک کے اوپر کیوں نہیں بنا دیا ایسے لوگ کیوں رکھے دنیا میں چاہے وہ ہندووں میں ہو جو برے ہیں چاہے وہ مسلمانوں میں ہو جو برے ہیں یا وہ جو دھرم کو ماننے والے نہیں ہیں دھرم کے گرنتوں کے انوصار آچر کرنے والے نہیں ہیں اس نے ایسا رکھے کیوں تو جواب اس کا جو کچھ قرآن نے دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سنبند یہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہاں لوگ کیوں ہیں ہم کیوں ہیں اور اس نے جو سریشٹی رچائی اس نے جو یہاں پر سب کو پیدا کیا ان میں ان سارے پر جتنے لوگ پیدا ہوئے ان میں اس نے ان کو سب کو ایک مت کے اوپر کیوں نہیں رکھا قرآن ایک جواب دیتا ہے میں آپ کو کیونکہ آپ نے خاص طور سے اللہ نام لے کر کہا تھا تو ایک ریپلائی ایک جواب ایک قرآن دیتا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں پر کیوں ہیں ادیش کیا تھا یہ ساری سریشٹی کیوں ہیں یہاں پر بالکل یہی جو آپ نے سوال کیا یہ سوال قرآن نے ایک سے زیادہ جگہ یہ پرشن رکھا ہے اور پھر اتر دیا ہے کوئی نیا سوال کسی ایک کے پاس سے نہیں آیا سورہ نمبر دس قرآن کی آیت نمبر نائنٹی نائن اس میں کہا کہ تمہارا سوامی تمہارا ربو اگر چاہتا تمہارا رب تو کیا وہ سب کو سب کو ہی آستہ والا ایمان والا نہیں بنا دیتا تو وہ کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا میں قرآن سے آپ کو اور ایک دو آیتیں بتا دیتا ہوں لیکن پہلے ذرا سا سمشیپ میں اسے سن لیے کہ جو پرآن یا اسلام جو بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ کیوں ہیں ہم سب کیوں ہیں اس نے جب یہ سارا سسٹم اور اس سے پہلے کوئی اور سسٹم رہا ہوگا وہ جو شروع سے ہوا پہلے مالو نہیں نیبیولا سے شروع ہوا یا نہیں اب یہ ڈسپیوٹڈ ہے لیکن اس سارا سسٹم جس میں سارے برہماند ہیں اور ساری گیلیکسیز ہیں سولر سسٹم میں زمین ہے اور اس کے بعد پھر زمین پر بہت سمیں کے بعد انسان شروع ہوا مانو شروع ہوا یہاں پر قرآن کہتا یہ سب مانو کے لیے کیا تاکہ مانو جو ہے وہ سریعت ہو جائے اب وہ چاہتا تو ایک دن میں کر دیتا ایک ساتھ کر دیتا اس کے کچھ قانون ہے یہاں پر جو اس نے برہماند کے اندر رکھے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہا اس نے کہ یہ قانون بڑھ لیں گے نہیں ولن تجید علی سنت اللہ تبدیلہ اور یہ انسانوں کے لیے بڑی رحمت کی بات ہے بڑی کرونا کی بات ہے اس کے کہ یہ قانون نہیں بڑھ لیں گے کہ جب گیہو بھویا جائے گا اور صحیح طریقے سے کھیتی کی جائے گی اس کی دیکھ بال کی جائے گی تو پھر گیہو کٹیں گے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر کوئی زہر کے پودے اگ جائیں اس لئے کہ یہ قانون ہے اور انسان جانتا ہے تو جیسے یہ قانون ہماری زندگی کے اندر ہے ایسے یہ قانون پورے برہماند کے اندر ہے کہ کارن ہوتے ہیں ان کارن سے گدرتا ہوا کوئی چیز وجود میں آتی ہے انسان زمین پر آیا جب جب اس کے لئے زمین ہمار ہو گئی ایسی ہو گئی کہ وہ یہاں پر جیبت رہ سکے اور جیبن گدار سکے وہ پہلے کیا گیا کہا یہ کہ یہ سب کچھ جو یہاں پر بنایا ہے وہ انسان کے لئے بنایا تو اصل میں انسان ہی کو لانا تھا اب اس کے اندر نرجیب ہیں اس نے جیسا چاہا وہ ویسے کر رہے ہیں وہ ویسے چل رہے ہیں جو نقشت رہوں یا دوسری اور بہت سے چیزیں ہوں اس میں جو جیب ہیں اس میں پیڑ پودے ہیں پشو پکشی ہیں انیملز یہ انیملز جو ہیں یہ ان کے اندر ایک چپ ہے انسٹنکٹ وہ جیسے جیسے جس ایج کے اوپر پہنچتے جاتے ہیں انہیں معلوم ہوتا جاتا ہے اپنی جیبن کے اندر کہ کس سمیں کس موقع کے اوپر کیسے ریاکٹ کرنا ہے اور کرنا کیا ہے وہ انہیں خود معلوم ہوتا چلا جاتا ہے وہ پروگرامی ہیں ان کے اندر معلوم کے ساتھ اثر نہیں ہے اس نے ایسے ہی بنایا اس نے کہا کہ تمہیں ایسا بنایا کہ جب تم تمہاری ماں نے تمہیں جن دیا تو تمہاری زیرو نالش تھی زیرو گیان تھا لا تعالی مونہ شہا یہ جانوروں کے بچے اپنے گیان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کے اندر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے انسان کو گیان باہر سے ملتا ہے اپنے سماج سے ملتا ہے اپنے گھر والوں سے ملتا ہے وہ سوچ وچار کرتا ہے تو برامانڈ اور کائنات اور یونیورس سے ملتا ہے اور ضرورت ہے اس کو کہ گیان اور مارک درشن وہاں سے ملے جس نے اس کو بنایا اور پیدا کیا تاکہ وہ ٹرائل این ایرر کے اندر نہیں رہے وہ غلطیاں کرتا رہے اور نقصان اٹھاتا رہے تو یہ بھی پربند کیا اور یہ بھی انتظام کیا یہ گیان اس کے اندر اس کا کیوں نہیں رکھا دوسروں سے علاق کیوں رکھا اس کے لئے سب کو بنایا تھا اس کے اندر اس لئے نہیں رکھا کرم چھتر کے اندر ستنتر تا دی آزادی دی چاہے تو اچھا کرے چاہے تو برا کرے نہیں روکے گا اس نے تینی کر دیا کون اچھا کرے گا کون برا کرے گا ہمارے یہ بھاگے کا مطلب ہی سمجھا جاتا ہے قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کرم چھتر کے اندر ستنتر تا دی کہ اب چاہے تو وہ اچھے مارک پر چلتے ہوئے اس کا جو ریزلٹ نکلے گا نتیجہ وہاں پہنچ جائے چاہے برے مارک پر چلتے ہوئے اس کا جو نتیجہ اور ریزلٹ نکلے گا وہاں پہنچ جائے ہاں اس کو بتا دیا کہ کونسا مارک وہ ہے جس پر چلنے والے سپل ہوں گے کونسا مارک وہ ہے جس پر چلنے والے سپل ہو جائیں گے تو اس نے اچھا تھا کہ سودتہ وہ تو اس کے سب کنٹرول کے اندر ہیں لیکن ایسی بھی ایک سرشکی ہو جنہیں آزادی دی جائے پھر وہ کیا کرتا ہے اور آزادی دے کر اور وہ کسی کو اسپلتہ کی طرف نہیں لے جاتا نہ سورگ میں نہ نرک میں یہ اس کا قانون لے جاتا ہے جو اس نے بنا دیا اور بتا دیا اور مارک درشن کر دیا اپنے اشدوتوں کے مادھیم سے یہ مارک درشن سمیہ سمیہ پر انسانوں کے پاس آتا رہا یہ بتایا قرآن نے کہ وجہ بتائی انہا جالنا مان اللہ لزینت اللہ لنبنوہم ایہم آسان وعمالا سورہ نمبر ایٹین اور آیت نمبر سیون یہ کہا کہ ہم نے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ انسان کو لبانے والی بہت سی چیزیں رکھیں اس کی ضرورت کی اس کے اندر ان کے لیے اٹریکشن بھی ہے تاکہ اس کی یہ پرکشہ ہو جائے تاکہ ہم اس کی یہ پرکشہ ہو جائے کہ ان میں اچھے کرم کرنے والا کون ہے اس چیزوں کو ان سادنوں کو برائی کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کون استعمال کرتا ہے اور کون اس کا اچھا استعمال کرتا ہے اچھا پڑیو کرتا ہے تو یہ جو زمین یہ جو جگہ تھی یہ چھوٹی سی ہے یہ چھوٹا سا جیون ہر ایک کا یہ پرکشہ کے لیے تھا اس کے ٹیسٹ کے لیے تھا جب آزادی دی جائے گی رائٹ اور رونگ کرنے کی تو پرکشہ ضروری ہو جائے گی پرکشہ کا وہاں سوال نہیں پیدا ہوتا جہاں اس نے اپنے کنٹرول کے اندر کسی کو رکھاؤ تو پھر قرآن کے اندر جگہ جگہ بتایا یہ ہی بتایا کہ وہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی پنس بنا دیتا ہے ایک ہی طرح کی چیزیں ماننے والا اس نے اثر نہیں کیا وہ آزمانہ چاہتا تھا کہ تمہیں جو کچھ دیا ہے گیان بھی اور یہاں پر وہ سامگری بھی جس کا تم استعمال کرتے ہو تو اس کے مادیم سے تمہیں تمہاری پرکشہ لے لے اس لیے یہ اس نے سب کو وہ چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن اس نے بتایا کہ نہیں کیا یہ اس رشتی کو بنانے کا یہ محصد ہی نہیں تھا کہ اس کو ایسا بنا دے کہ جیسا وہ چاہ رہا ہے وہ کرتا رہے کسی جگہ انسان بھی مانو بھی سوطندر نہیں ہے سوائے اس کے اس کو چوز کرنے میں اس کا چین کرنے میں کہ وہ اس مارک کے اوپر چلے جس کا مارک درشن کر دیا گیا یا اس کے خلاف چلے اس کے علاوہ کسی جگہ اس کے پھل میں بھی سوطندر نہیں ہے اپنے پرسنل جیون کے اندر جو چیز اچھی لگ رہی ہے اسے کھائے اس میں وہ سوطندر رہے اس میں سوطندر نہیں ہے کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کھانے کے بعد بہت پیٹ بھرا ہوا تھا تو نتیجہ برا نکلے گا اس وقت اگر کھا لیا تھا درہا سا رکھ کر کھاتا تو پھر وہ سوات کے لیے بھی کام میں آتا اور ریزلٹ اس کے لیے اچھا ہوتا اور اس وقت اس کو مزے کبھی لگتا تو ریزلٹ میں آزاد نتیجہ میں پرینام کے اندر انسان مانو آزاد نہیں ہے نہ اپنے اس جیون کے اندر اور نہ آگے جو جیون جا رہا ہے اور اور آگے جو جیون آئے گا نہ اس کے اندر کرم چھیتر کے اندر اس نے اس سیمیت چھیتر کے اندر سوطنتہ آدادی دی یہی اس کا دشتہ اور یہی اس کا مقصد تھا اس لیے سب کو اس نے کوئی چپ نہیں رکھ دی پشووں کی طرح کہ اب جیسا اس نے بنا دیا وہ وہی کرتے رہیں گے اس سے الگ ہٹ کر نہیں جا سکتے کہ کبھی بکری جو ہے وہ ماس نہیں کھائے گی اور کبھی شیر جو ہے وہ چاہے بھوکو مر جائے وہ سبزی نہیں کھائے گا یہ ان کے اندر چپ ہے وہ ان کی چیزیں جو ہیں ان کا وید مانو کے تھے ایسا نہیں تو انیلی شواس صاحب یہ آپ کا جواب تھا